الحمدللہ الحمدللہ ومن يدللہ فلا ها دیلا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لا شریک لہو لا نزیر لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ونشہد ان سیدنا وسندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمدن عبد محمدن عبد ورسول ارسلو اللہ الہ کافت للناس بشیرا ونزیرا وداعیا الہ بیدنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا انہا انہا ذا لفی صحفی الاولاہ صحفی براہیم و موسی صدق اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن غزیفت رضی اللہ تعالی عنہ قلوب القلوب اربعات قلب اغلف فذالک قلب الكافر وقلب مصفح فذالک قلب منافق وقلب اجرد فیہی سراج جزہر فذاک قلب المؤمن وقلب فیہی نفاق و ایمان فمسلو الامان کا مسل شجرت جمد دوها ماء طیب ومسلو نفاقی مسلو قرہت جمد دوها قیح ودم فأیو ما غلب عليه غلبا رواہ ابن عیم فی الحلیہ عنہ حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الفتنہ تُعرز والا القلوب فأیو قلب اشرباها نکتت فیہی نکتت سودا فإن انکرها نکتت بھی نکتت بیضا فمن احب منکم انجعلما اصابت الفتنہ املا فالجنزر فإن کانا یرا حراما کانا یراو حلالا او یرا حلالا ما کانا یراو حراما فقد اصابت الفتنہ رواہ ابن عیم فی الحلیہ عنہ حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ قال اییاکم والفتن لا يشخص إليها أحد فواللہ ما شخص فيها أحد إلا نفست كما ينسف سیل الدمين إنها مشبهة مقبلة حتی يقول الجاہل حازی تشبهن تبين مدبرتن فَإِذَا رَئِتُمُوهَا فَجْسِمُ فِي بُيُوتِكُمْ وَكَسِّرُوا أَسْيُوفَكُمْ وَقَطِّيُوا أَوْتَارَكُمْ رَوَعُ بُو نُعَيْمْ فِي الْحِلِيَةِ صدق بزرگانِ محترم برادرینِ عزیز اور میری اسلامی بہن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم خانقہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عرفیہ نویورک میں جمع ہیں اس خانقہ کے نام سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اس میں چند ناموں کے نسبت نظر آتی ہے ایک تو یوسفیہ کی نسبت ہے دوسری چشتیہ کی نسبت ہے تیسری زکریہ کی نسبت ہے اور چوتھی عرفیہ کی نسبت ہے ہو سکتا ہے کہ حاضرین میں سے بھی اور ناظرین میں سے بہت سے لوگوں کی ان نسبتوں کا پتا نہ ہو تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ نسبتیں اکابرین امت کی طرف ہیں وہ اصلاف امت جنہوں نے اپنے قلب کا دھیان کیا اپنے دلوں کی نگرانی کی دلوں کی نگرانی کر کے اپنے دل کی زمین کے اندر آبیاری کیا ہے اور اسے دل کی قوت کے ساتھ ان کے بدنوں سے آمال سالحہ ظاہر ہوتے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صرف ایک ہی چیز کی نگرانی کیلئے پھیجا تھا اور وہ تھا اس کے دل کی نگرانی وہ آج ہر چیز کی نگرانی کرتا نظر آتا ہے لیکن دل کی نگرانی نہیں کرتا اس نے اپنے دل کو شتر بے مہار چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ اپنے سر کی ٹوپی کی بھی نگرانی کرتا ہے کہ یہ میلی ہے یہ صاف ہے اپنے بدن کے کرتے کی بھی نگرانی کرتا ہے کہ اس پہ کوئی داغ دبا تو نہیں ہے ایون ایک پاؤں کے اندر روندی جانے والی جوتی تک کی نگرانی کرتا ہے کہ اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اگر یہ کہیں سے ٹوٹ گئی ہے تو کسی موچی سے اس کو مڑوانی کی ضرورت ہے یا نہیں تو گوہ ہے کہ ہر چیز کی نگرانی میں لگ گیا لیکن جو ایک نگرانی اس کے ذمہ لگائی تھی کہ اپنے دل کی نگرانی تمہیں کرنی ہے اس نگرانی سے غافل ہو گیا اس لئے پیرانے پیر حضرت غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنے بدن کو تو صاف رکھتا ہے اپنے سر کی ٹوپی کو بھی صاف رکھتا ہے اپنے کرتے کو بھی صاف رکھتا ہے ایون اپنے جوتے تک کی صفائی کا خیال کرتا ہے تو گوہ ہے کہ ہر چیز کی صفائی میں تو یہ متعقض اور بیدار ہے لیکن اگر صاف نہیں رکھتا تو اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا ہے جبکہ اس کی ذمہ داری صرف دل کو صاف رکھنے کی تھی اپنے دل کو صاف رکھے اپنے دل کی نگرانی کرے اسے دل کو شتر وے مہار چھوڑ دیا جہاں چاہ اس نے مو مارا جہاں چاہ اس نے ٹکر ماری جہاں چاہ وہ آلودہ ہو گیا جہاں چاہ وہ گر گیا جہاں چاہ وہ اٹھ گیا تو گویا کہ دل کے کوئی نگرانی نہیں ہے لہٰذا یہ دل میلہ کچیلہ ہوتا چلا گیا سیاہ نکتے گناہ و معاصیت کے لگتے چلے گئے یہاں تک کہ اس مقام تک جا پہنچا کہ کل لا بل رانا علا قلوب بہم ما کانو یکسیبون کہ ایسا زنگ لگ گیا ہے کہ بلکہ اب یہ زنگ اترنے والا نہیں ہے تو لیکن جن نسبتوں کو میں نے ذکر کیا یہ وہ اکابرین امت ہیں یہ اولیاء کامرین اور صلح اور عطقیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دلوں کی نگرانی کی انہوں نے دوسروں کی دلوں کی نگرانی پر نگانی کی اپنے دل کی نگرانی میں لگ گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان آداؤں کو اتنا پسند کیا کہ لوگوں کی دلوں کی نگرانی پر مقرر کر دیا پھر وہ لوگوں کی دلوں کی نگرانییں کرنے لگے جو غافل تھے جو اپنے دل کی نگرانی سے غافل تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان اکابری امت کو ان غافلین کے دلوں کی نگرانی پر مقرر کر دیا کوئی اپنے وقت میں غوث بن گیا کوئی عبدال بن گیا کوئی قطب بن گیا کوئی اعتاد بن گیا کوئی اخیار میں شمار ہوا تو یہاں تک کہ یہ مراتبِ عالیہ ان کے اندر تخصیم ہونے لگے انہوں نے تو خلوصِ نیت سے اپنے دل کی نگرانی کی تھی ان کو دوسرے کی دلوں سے مطلب نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے دل کی نگرانی کے مقلب تھے مجھے واقعہ یاد آیا ہے امام غزالی کا یہ دو بھائی تھے ایک محمد غزالی اور دوسرے احمد غزالی بچپن میں یتیم ہو گئے والدین ان کو پالا اور پھوسا اور آپ جانتے کہ یتیم آج کے زمانے میں تو یتیم کی کوئی قدر و قیمت ہوگی کیونکہ سیولائز دنیا ہے ایک دوسرے کی نگرانی اور انسان کرتا نظر آتا ہے اس گئے گزرے دور کے اندر یتیم کی کیا حالت ہوتی ہوگی طبیت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جس نے اپنا دس شفقت کسی یتیم کے سر پر رکھا ہے اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں اور اتنے درجے بلند کر دیتے ہیں اس لئے کہ یتیم کے سر پر دس شفقت کو رکھتا نہیں ہے اب اس نے رکھا ہے اس کا مطلب عیسار کی بہت بڑی دولت اس کو نصیب ہے کہ یہ دوسرے کا احساس اور درد رکھتا ہے امام غزالی کی والدہ فرماتی کہ میں نے ان بچوں پر محنت شروع کر دی ان کی قلوب کے تذکیہ شروع کر دیا ان کے تعلیم و تعلم کی فکر کی کہ باپ سر پر نہیں ہے اور ماں نے گھروں کے اندر مزدوریاں کر کے گھروں کے اندر کام کاج کر کے ان کو پالا اور پوسنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک امام غزالی بن گیا امام محمد غزالی اپنے وقت کا اتنا بڑا امام علم و معرفت کا شاہ سوار اور دوسرا امام آمد غزالی بن گیا جو ولایت و معرفت کا سرخیل اس کو اللہ نے روحانیت کا ایک خاص ذوق عطا کر دیا کشف کی ایک طاقتیں اس کو نصیب ہو گئیں اب ماں کو تو ظاہر ہے کہ دونوں بیٹوں پر کتنا فخر ہوگا تاجب کی بات یہ ہے کہ امام غزالی مسجد کے امام بن گئے مسجد کے پانچ وقتہ امام ہیں خطیب ہیں اور ان کی علم و معرفت دور دور تک پہنچتی ہے لیکن بھائی ان کی پیچھے نماز نہیں پڑتے سارا محلہ ان کی پیچھے نماز پڑتا ہے سگا بھائی ان کی پیچھے نماز نہیں پڑتا اپنی الگ نماز پڑتا اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے محل معاشر میں چیزیں نوٹ ہوتی ہیں کہ یار یہ سگا بھائی نماز نہیں پڑتا خیریت ہے کیوں کوئی گل ہے پتہ کرو کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر یہ امام غزالی اتنی اونچا امام ہے تو سگا بھائی نماز کیوں نہیں پڑتا سگا بھائی اس کو عزت کیوں نہیں دیتا اب یہ بات ظاہر ہے کہ مختدیوں کے اندر چلتی تھی اور امام تو بچارہ مسجد کے اندر امام سب سے زیادہ مظلوم مسجد کے اندر امام ہی ہوتا ہے امام ہی ہوتا ہے کہ جو گھر سے ستایا وہ آتا ہے وہ آ کے مسجد میں امام کو ستاتا ہے یعنی بیوی در غصہ امام تکڑتا ہے امام بچارے چک کہ جی وہ لڑاں گا تو نوکری جائے گی اب امام غزالی کے بارے میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں اب امام غزالی کو بڑی شرمندیوں صوب کی اپنے امام کو کہا کہ امام یہ بھائی سے کہیں کہ میری پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا اس لئے کوئی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا اپنا بھائی نماز کے پیچھے نہیں پڑھتا لگتا کوئی گل ہے تو اس سے پھر گڑھ بڑھ ہوتی ہے صبح کی شرمندی ہوتی ہے لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں ماں نے بلائے احمد غزالی کو تو نماز کیوں نہیں پڑھتا بھائی کے پیچھے خبردار آج کے بعد ہی حرکت نہیں کرنی ان کی پیچھے نماز جا کے پڑھا کہا ٹھیک ہے امام تابدار تو تھے دونوں بچے اب امام نماز پڑھانے مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے امام غزالی اور ساری جماعتیں تو احمد غزالی بھی نماز میں کھڑے ہو گئے اب ظاہر ہے کہ اس سیچویشن میں آپ جانتے ہیں کہ سب کی نظر پھر احمد غزالی پہ گلہ بھی آ جایا ہے بڑی گال لہ بھی خیر ہے کیوں لگ کچھ ہونا ہے بھی آج یہ بھی لوگ بنا لیتے ہیں لگ آج کچھ ہونا ہے اگے پیچھے آئے نہیں آج ہی آیا ہے تو لوگوں کے دیان اپنی نماز سے زیادہ امام احمد غزالی پہ تھا اب امام صاحب نے نماز شروع کر دی نماز پڑھی ایک رکعت پوری ہوئے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو امام احمد غزالی نماز توڑ کے چلا گیا جا کے سائیڈ پہ جا کے اپنی نماز پڑھی اور گھر چلا گیا اب پوری مسجد تو امام احمد غزالی کو دیکھ رہی تکلہ آج آیا ہے تو لہ بھی کوئی گال لائے وہ ہی ہوا ہے وہ ایک رکعت کے بعد ہو گا اب تو اور شور مچ کی چیم گئی ہیں لوگ جناب امام کے عدب میں مصافہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں نا ہونٹوں ہونٹوں میں ہستے ہیں انشاءالہ تو پتہ لگ جانتا کہ لہ بھی یہ جنا یہ اہمینی آسر ہے میرے تے آسر ہے یا کہتا ہے اپنی فرد و خوشی میں ایسے ایک اور دوجہ تے آسرا تو ہسنا مانا نہیں ہے دوسرے پہ ہسنا مانا ہے دوسرے پہ ہسنا مانا ہے اب یہ محول میں اس لئے بنا رہا ہوں کہ آپ ادراد کی تقریر سن کے میری کیفیت ایسی ہیں کہ میں چیخیں مار مار کر روں دل نہ پھڑ جائیں یہ کیفیت اور حالات ہیں اس لئے میں اپنے آپ کو اوپر سے نیچے اتار رہا ہوں یہی سمجھ سکتے ہیں ورنہ پھر بات نہیں ہوگی بات ہمیں تو بات کرنی ہے اور دنیا پر میں لوگ بات ہی سننے کے لئے بیٹھے ہیں ہماری حال دعائی رونا دعونا سننے کے لئے دنیا بیٹھے بھی جارے ہیں ورنہ کلیجے پھٹیں گے کس کو برداشت کی تاب ہوگی کس کو نہیں ہوگی خیر امام غزالی نے جب یہ حالات دیکھے گھر آیا ہے اور آکے اممہ سے کہا اممہ آج تو بہت ہی بیڑی ہوئی کیا ہوا کہ امام آمد غزالی اگے پچھے نہیں آج ہی نماز پڑھا نہ آگیا تھوڑے کہن تھے تو نماز پوری نہیں کی تھی ایک کرکات پڑھ کے ٹر گیا پہلے تو بیڑی گاہ لوگ ہی تھی آندھے ہی نہ چنگا نہیں سی تو آ گیا اور آکے جناب وہ نماز توڑ کے چلا گیا اب تو سیچویشن بہت ہی خراب ہو گئی سارے مختلف جنر مسافہ بھی کرتی ہے اور بھی چونچوں حسدے اب بتائیے میری کیا حیثیت رہ گئی آپ اس کو سمجھائیں ماں کو تو بڑی تپ چڑھی نالائک احمد ادرا یہ کیا حرکت کی تمہیں تمہیں نماز کیوں توڑی اللہ اکبر احمد غزالی کہتا کہ اما یہ تو مفتی ہے فقی ہے مجھے آپ مسئلہ بتائیں کپڑے کو یا بدن کو خون لگ جائے تو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ جنہیں ہوتی ناپاکی لگ گئی اور اگر خون دل کو لگ جائے دل کو خون لگ جائے اور وہ بھی ناپاک خون لگ جائے تو نماز ہوگی ماں امام غزالی کو دیکھ دی ہے کیا ماجرہ ہے احمد غزالی سے کہا کھول کے گال کر صاف صاحب بتاؤ کہا کہ اما میں اس کی پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہوا اس نے قرار شروع کی نماز پڑھانا شروع کر دی اس نے مغرب کی نماز ہے اور میں نے اس کے دل پر نگاہ ڈالی اس کے دل پر نگاہ ڈالی کہ ابھی کچھ وقت پہلے اس کا دل پر شفاف اس کا قلب ہے اور اللہ کی اطاعت میں لگاوا ہے جھکاوا ہے لیکن تھوڑی دہر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے دل کو حیز کا یعنی عورتوں کے حیز کا ناپاک خون وہ اس کے دل کو لگا تو میں نے سوچا ناپاک خون بدن کو لگ جائے تو نماز ٹوڑ جاتی ہے اس کے تو دل کو ناپاک خون لگ گیا یہ نماز کیسے قائب رہ سکتی ہے لہذا میں نماز ٹوڑ کے اپنی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا مان امام غزالی کو دیکھا کہ یہ کیا کہتا ہے امام غزالی نے سر جھکا لیا کہ اممہ اصل میں میں جب نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا میں نے جب تکبیر تحریمہ کی تھی تو صدق دل سے کہی تھی میں نے تکبیر کی چھوری سے ساری خواہشات نفسانی کی جال کاٹ دیئے تھے اور اللہ کے آگے ہاتھ باندھ لئے تھے تکبیر کی چھوری سب کاٹ کے میں کھڑا ہو گیا تھا اور میں نے شروع کر دیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے اندر ایک خیال آ گیا شریح مسئلے کا کیونکہ میں کتاب لکھنا ہوں اور کتاب کے اندر عورتوں کے حیث نفاظ کے مسائل لکھ رہا تھا تو ایک مسئلہ میرے دماغ میں آ گیا تو میں تھوڑے لمحے کے لئے ان مسائل کی طرح متوجہ ہو گیا کہ اس کے بعد میں شریح احکام کیا ہیں تو اس وجہ سے میرے دل پر اس نے لگتا ہے کہ اس ناپاک خون کا اثر دیکھ لیا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں گا اندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا میں پاک دل کو اللہ کے پاک نام ہی کے اندر مست رکھوں گا اسی کیف و سرور کے اندر نمال پڑھاؤں گا میں اندہ ہی دل پر توجہ نہیں کروں گا یہ بات کی مان امام آمد غزالی کو دیکھا اور پھر امام غزالی کو دیکھا اور مایوسی سے سر جھکا دیا کہا کہ مجھے آج تم دونوں سے بڑی مایوسی ہوئی ہے تمہارا باپ سر پہ نہیں تھا میں نے اپنی جوانی تم پر قربان کر دی میں نے گھروں کے اندر ذلت و خاری کے ساتھ کام کاج کر کر کے تمہیں پالا اور پوسا ایک کو اپنے وقت کا فقی بنا دیا دوسرا ولایت و معرفت کی منازل طے کر گیا لیکن مجھے پتا چلا کہ تم کسی بھی مقام پہ نہیں ہو تم تو بالکل نالائک ہو بالکل نالائک تو جلدی سے امام غزالی نے پاک پکڑ لی اممہ مجھے تو معاف کر دیں میں اندہ یہ غلطی نہیں کروں گا میں اندہ یہ غلطی نہیں کروں گا تو محمد احمد غزالی کہنے لگے اممہ میرا کیا خصور ہے میں نے تو اس کے دل کو جب دیکھا اس کا دل جو ہے وہ ناپاک خون سے آلودہ تھا تو میں نے تو ایک کامن سینس کے تحت نواز توڑی ہے تو میرا تو کوئی خصور نہیں خصور تھا اس کا ہے تو معنی کا بیٹا خصور دونوں کا ہے ایک اپنے دل کے اندر اللہ کے غیر کو لگا کے بیٹھا ہے دوسرا اپنے دل کی نگرانی کی بجائے دوسرے دل کی نگرانی جبکہ تمہیں تو اپنے دلوں کی نگرانی کے لئے پیدا کیا گیا تھا امام غزالی اپنے دل کی نگرانی کر کے اپنے دل کو اپنے مالک کے صد لگا کے بیٹھے اور احمد تجھے دوسرے دل کی نگرانی کا تو حکم نہیں تھا تجھے اپنے دل کو دیکھ رہے کا حکم تھا تُو دوسرے کی دلوں کو جھانگتا پھرتا ہے غلطی دونوں نے کی ہے میں دونوں سے مایوس ہوں مائیں جب اس درجے پر تھیں تب امام غزالی جیسے امام پیدا ہوتے ہیں امام احمد غزالی جیسے ولی پیدا ہوتے ہیں ماؤں کا مقام اور بظاہر کہنے کو تو کہ یہ جاہل مائیں ہیں یہ انپڑ بائیں ہیں مائیں انپڑی ہوا کرتی ہیں مائیں جاہل ہوا کرتی ہیں کون کہتا مائیں پڑی لکھی ہوتی ہیں مائیں انپڑی ہوتی ہیں کیونکہ ماؤں کی مثال تو ہمارے قرآن سنت زمین سے دی ہے زمین اور زمین آپ نے دیکھا یہ بے رنگ ہوتی ہے بے قیف ہوتی ہے بے سرور ہوتی ہے بے لطف ہوتی ہے لیکن ساری کائنات کی حسن جمال اور لطف اور خزانے اسی زمین سے پھوٹتے ہیں سارے رنگ اسی بے رنگ زمین سے پھوٹتے ہیں سارے زیقے اور لطف اسی بے رنگ زمین سے پھوٹتے ہیں ماؤں کی مثال تو اس زمین کی ہے کہ بظاہر زمین میں کوئی زیقہ نہیں کوئی رنگ نہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں سارے رنگ اسی سے پھوٹ رہے ہیں ساری لسے تیسی زمین سے مل رہی ہیں تو ماں ہوتی ہی انپڑ ہیں ماں ہوتی ہی جو ہے وہ جاہل ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ماں جاہل ہیں ماں جاہل ہی ہوتی ہیں لیکن ماں اپنے جو ہے اپنی ممتہ کی طاقت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ رنگا رنگ پھول جو کھلا دیتی ہے کہ دنیا کے در حسن پیدا ہو جاتا ہے تو امام غزالی اور امام آحمد غزالی کی ماں اس مقام پر ہے کہ اس وقت ان کو تذکیہ کا وہ سبق دے رہی کہ بیٹا امام غزالی تس سے میں مایوس کہ تُو اپنے دل کو ناپاک کر کے بیٹھا ہے حالانکہ اس پاک دل کو پاک ذات سے لگا کہ تُو نماز پڑھتا آحمد میں تس سے مایوس اس لی ہوں کہ تُو اپنے دل کی نگرانی کی بجائے دوسرے کی دلوں کو جانگتا ہے تُو اپنے دل کے تذکیہ کی ضرورتی اپنے دل کی نگرانی تو حقیقت یہ کام یہی ہمارے ذمہ اپنے دلوں کی نگرانی اور آج ہم اپنے دلوں کی نگرانی نہیں کرتے دوسرے کی دل اپنے دلوں کی نگرانی میں لگ جانا یہ اصل کام تو یہ اولیاء کاملین جو اپنے دلوں کی نگرانیوں میں لگ گئے اور وہ اس نیت سے نہیں لگے کہ ہم اپنے دلوں کی نگرانی کریں گے تو کل کو ہم اے اللہ دوسروں کی دلوں کی نگرانی پر لگائے گا یہ نیت کرنا بھی اخلاص کے خلاف ہے کتنے ایسے وقت کے باکمال گزرے ہیں پیر و مرشد کی محفلوں کے اندر تو بعد کے آنے والے خلافتیں لے گئے نسبتیں لے گئے اور وہ پرانے پرانے بیٹھے ہیں یار ان کو نسبتیں ہی مل رہی خلافتیں نہیں مل رہی تو پریشانی یار کیا بات ہے تو پیر و مرشد نے ان کو یہی بات کہی کہ تم یہ سارے جو کمالات کے جو منازل تیہ کر رہے ہو تمہاری نیتوں کے دراصل میں یہ فطور ہے کہ تاکہ ہم دوسروں کی دلوں کی نگرانی کرنے کا کام کریں تم نے دوسروں کو بنانے سوارنے کی نیت کر رکھی اپنے سوارنے میں یہ اخلاص کی اس مرتبے کی خلاف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے القا نہیں ہے کہ تم لوگوں کو میں خلافت دوں تو معلوم ہے کہ اپنے دل کی نگرانی بھی اس نیت سے نہیں کرنی تبیت محدث نے لکھا ہے یہ جو حدیث ہے کہ منتوازل اللہ جس نے توازو اختیار کی اللہ کے لیے رفع اللہ اللہ اس کو بلند کرتا ہے تو فرمایا کہ جو بلند ہونے کی نیت سے توازو اختیار کرے گا یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیں نہیں دیتے ہیں وہ سوچے کہ توازو کروں گا تو رفعت ملے گی اس سے توازو اختیار کرتا ہے نہیں کیونکہ اس سے توازو کی رفعت اور بلندی کی حصول کی نیت سے توازو کی ہے اللہ ہی کا مصداق نہیں ہے اللہ کے لئے توازو اختیار اس نے کی اس کو یہ مطلب نہیں کہ اللہ مجھے بلندی اور رفت ہے دے یا دے میں اللہ کے لئے جھک رہا ہوں کیونکہ میرا اببہ میرے عہب جانتا ہے اس کے سامنے میری نگاہ نہیں اٹھتی میرا ربہ میرا کیا کچھ جانتا ہے اس کے سامنے کیا بھولوں گا سوائے اس کے کہ توبہ کے لئے ہاتھ پھیلا دوں خیرات کے لئے بخشی خیرات کے لئے جھولی پھیلا دوں میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کو حوالہ دوں میرا ربہ تو میرا وہ کچھ جانتا ہے لہذا بس اللہ کے لئے میں آج ہی اختیار کر رہا ہوں اب اللہ تبارک وطالہ خود اس کی اس عدا پر جب پیار آتا ہے اللہ اس کو بلندی آتا کر دیتی تو دلوں کے نگرانی تو اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کے نگرانی کی اپنے قلوب کو واش کیا اور یہی اصل کام ہے آج پوری دنیا کے اندر جو فساد آپ کو نظر آتا ہے بھلے سیاست کا ہو معیشت کا ہو خاندانی سٹرکچر کا ہو اور کاری سکول کے در پڑھنے والے بچوں کے در نظریاتی تشتت جوہ وہ گندگی اور فساد ہو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آج دنیا اپنے دلوں کے نگرانی سے اٹھ گئی ہے آج کا نوجوان اگر پہ دل کے نگرانی شروع کر دے تو کوئی مائی کا لال نہیں کہ اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈال دے کہ خدا ہے کے نہیں نبی سچا تھا کہ جھوٹا تھا قرآن سچی کتاب ہے کہ جھوٹی کتاب ہے کوئی مائی کا لال کیوں اس نے اپنے جب دل کے نگرانی کی اور میں نے جو حدیث تراؤت کی ہے اس کا میں ترجمہ کروں گا پتہ چلے گا کہ ساری زندگی کا محور یہ دل ہے اور تذکیہ یہی تذکیہ کا منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یہ ان کی دلوں کا تذکیہ کرتے ہیں ان کی دلوں کی نگرانی کرتے ہیں دلوں کی نگرانی کرتے ہیں نبی ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات تحجد کے وقت میں حجرہ شریف سے نکل کے مسجد نبی میں آئے دیکھا ابو بکر تحجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے عمر ادھر ایک کورے میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں بلال اپشی ادھر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ اپنے پھر کونے کھڑھ رہے ہیں کیا نظارہ ہوگا یار کیا منظر ہوگا ہمیں تو آج یہ منظر دیکھنے کو نصیب بھی نہیں ہوتا ہماری راتیں غفلت میں گزرتی ہیں سمجھتے ہیں کہ سونو یار پھر پتہ نہیں موقع ملنا کی نہیں ملنا ہمارے استاد فرمایا کر دے تھے ہمارے میرے والد نسبتی میرے پیر و محشد امام العلیہ حسن العتقیہ حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید عدیس سر روح کے بارے میں مولانا عبد المجید کروڑ پکا والے مولانا عبد المجید لدیانوی کروڑ پکا والے وہ بھی بڑے معدیس بزرگ حضرت شہید دنیا سے چلے گا ان کے بعد ایک واز میں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہا کہ جامعہ خیر المدارس ملتان پاکستان میں مولانا یوسف لدیانوی صاحب بھی پڑھتے تھے وہ اگلے درجوں میں تھے ہم پچھلے درجوں میں تھے ہم سینئر تھے ہم جونئر تھے کہتا ہے مولانا یوسف لدیانوی رحمت اللہ علیہ ان کی حالت یہ تھی کہ مطبق میں جب روٹی کھلتی تھی کھانے کے لیے لائن میں طلبہ لگے ہوتے تھے روٹی لینے کے لیے اپنا برطن ہاتھ میں لے کے تو لائن لگی ہوتی تو سب کے ہاتھ میں برطن ہم بھی برطن لے کے کھڑے ہیں کہ جب نمبر آئے گا کھانا لیں گے تو وہ جو قطار جو لگی ہوئے اس قطار کے وقت میں بھی ہم نے مولانا مولانا یوسف صاحب دیکھا قطار میں اپنا برطن ہاتھ میں لے کے کتاب مطالع کر رہے ہیں اس وقت میں کتاب مطالع کر رہے ہیں کہ یہ جتنا ہی تھوڑا سا وقت ہے اس وقت میں چلو کتاب مطالع کر لیں برطن ہاتھ میں اور کتاب مطالع کر رہے ہیں کتاب سے نگاہ نہیں ہٹ رہی اور لائن میں سات سات آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کتاب پر نظر اور ہماری حالت یہ ہے کہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں روٹی اور سالن کے بارے میں کہ یار دو روٹیاں مل جائیں یار سالنہ چنگاں مل جائے یار بوورچی اللہ کا چنگیاں روٹیاں پا دیو ہماری حالت یہ تھی پھر کہتا اللہ نے ان کو کیا بنا دی اور ہم کہاں رہ گئے ہیں کہتا رات کے وقت میں جب اس کو دیکھو موقع کر کے نگاہ ڈالو کمرے میں تو بیٹے کتاب اٹھا کے بیٹھے کتاب مطالع کر رہے ہیں پتہ نہیں رات کے کس پیر میں سوتے ہیں پھر رات میں تاجد میں اٹھ کے پھر اللہ کی یاد جب دیکھا کتاب مطالع اور پھر اپنے بارے فرم کہتا ساڑھی حالت یہ ہے کہ ہم سو گئے اور سونے کے پاس جب صبح اٹھے اسی تمنا میں سارا دن گزر گیا کہ یار سجی کروٹ سوتے رہ گئے کھبی کروٹ سونکے نہیں ویکھے یعنی سجے پاس سے سوتے رہ گئے یار کھبے پاس سے تو سونکے ویکھیا کوئی نہیں یار رات کو دو آئے گی تو کھبے پاس سے سونکے ویکھا ہماری حالت یہ ہے کہ سیدھی کروٹ پہ سوتے رہے صبح ہو گئی کام دے جانا کھبے پاس سے تو سونکے ویکھیا کوئی نہیں یہ ہماری حالت اور یہ وہ اللہ والے جو راتوں کو انہوں نے بیدار کر دیا راتوں کو بیدار کر دیا جب دن بیدار دن بیدار تو سب کے تھے یہ وہ علیہ کاملی جو راتوں کو بیدار کی راتوں کو جا کر رہے تو یہ اکابر امت اور ہمیں فخر اور ہمارے لئے شرف یہ کہ ہماری ان اکابرین امت کے ساتھ نسبتیں ہیں اور نسبتوں بھی فیصلے ہوتے ہیں مولانا رضا بجنوری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہتے ہیں میں لاہور آیا ہندوستان کے تھے لاہور آیا تو مجھے کسی نے کہا حضرت یہاں یہ لاہور کے مال روڑ کے اوپر ایک دیوانہ پاگل مذہو پھرتا ہے اور وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ لاہور اتہلی پہ ہے جب چاہے پلڑ دوں لاہور میری اتہلی پہ جب چاہے پلڑ دوں یہ کہتا رہتا ہے تو حضرت آپ ذرا اس کے بارے میں دیکھیں یہ واقعی کچھ اس کے اندر کوئی روحانی طاقت یہ اہم مارتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس راستے کے اندر دو نمبر لوگ بھی تو آگئے نا کیونکہ جب مارکیٹ میں کہتا ہے نا کہ جینون ہوتی ہے ڈبلیکیٹ اسی کی آتی ہے نا اب جینون مارکیٹ میں ہے تو ڈبلیکیٹ بھی آئی جاتے ہیں تو ذرا آپ پتا کریں کہ یہ جینون ہے یہ مجذوب کیونکہ مجذوب کا مقام بھی اللہ کے ہاں بڑا ہے حضرت حکیم الامتھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں مجذوب کا مقام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے نہیں اس کا مقام یہ ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اللہ اس کے دل پر جو ہونا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے نہیں اس کا تو ایسا قرب ہے کہ جو ہونا ہوتا وہ کہہ دیتا ہے مجذوب جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت میں جذب کر لیا ہے اب وہ بھی یہ نعرے لگا رہے تو حضرت سے کہا کہ حضرت دیکھیں گی یہ واقعی اصلی ہے یہ اہم مارد ہے حضرت نے دیکھا اس کو اس کے بعد حضرت مراقبے میں چلے گئے مراقبے سے اٹھے دیکھا کہ اہمی مارد ہے ایک اڑا اڑا بزرگز لور میں یہ ہتیلی میں جب جب پلڑ دوں تو حضرت اس کے قریب کا کہا کیا بولتا ہے تو اب وہ بھی اس نے جب دیکھا حضرت کو تو اس نے اندازہ لالیا کے بھی اہمی نہیں ہے بلی نہیں شیر ہے بلی اور شیر ایک جیسے ہے نا لیکن جلدی سے بلی شیر ایک جیسے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں نگاہ والا سمجھا دی یہ شیر اور یہ بلی ہے وہ دیکھا یہ اہمی نہیں یہ مولوی ہے تو خود بھی کچھ شاہ ہے تو وہ کہتا ہے جی بابا جی آپ کو تو پتا ہے دادا پیر پیت رہتا ہوں مطلعہ میں بھی اہمی ہاں میرا پیر بھی لیکن دادا پیر میرا اوہ ہے اس مقامتے ہیں کہ جناب وہ لور سے کو جائے پلڑ دیں حضرت فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہتا ہے اس کو اپنے دادا پیر کی ایسی نسبت حاصل ہے کہ اس نسبت کی طاقت پر لور کو جائے جب چاہے پلڑ دیں مطلعہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات عطا کیے ہوتے ہیں تو ہماری یہ نسبت ہے ان کے ساتھ ان اکابیرین کے ساتھ جس نسبت سے خانقہ کا نام ہے خانقہ یوسفیہ یوسفیہ میرے پیر و مرشد ہے اور جن کی عظیم مرتبت ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے وہ مستقل اس کے لئے ایک وقت رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پر بات کریں تھوڑا سا تو میں نے آپ کو اشارت دیا ہی ہے کہ ولات و معرفت کا جو مقام اللہ نے ان کو دیا اس کے کوئی نظیر نہیں اور آپ کے وہ دادا پی رہے ہیں تو گویا ہے کہ یہ روحانی پوتو ہونے کی نسبت آپ کو حاصل ہے ان کے ساتھ اور میرے وہ اببہ پیر ہوئے اور میرے تو الحمدلہ والدیں نسبتی بھی ہیں میرے سسر بھی ہیں اور میرے ساتھ ان کی محبت ملاتفت وہ میرے لئے اتنا بڑا سرمایہ فخر ہے کہ ایک مرتبہ میں نے انہیں کہا کہ حضرت اببہ جی سارے لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں پیر دباتے ہیں کوئی آپ کو کوئی حدیعہ لاکے دے رہے ہیں کوئی آپ کو شربت پلا رہے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے میں خدمت کروں لیکن میں اپنی مسجد کے اندر مسروف ہوں مسجد تیبہ تیبہ مسجد یہ نورت رازم آباد بلوک ڈی کراچی پاکستان میں وہ میں آٹھ دس سال وہاں خطیبی معامرہ تھے میں کہاں وہاں بھی زی ہوتا ہوں تو آپ کی خدمت کا موقع نہیں ملتا جبکہ شیخ اور مرشد کی خدمت محبت یہ کتنی ضروری ہے تو یہ غالبا مغرب کی نماز کا وقت تھا مغرب کی نماز سے فارغ ہو کہ ہم نکلے تھے اور حضرت کی مسجد الفلا مسجد جو ہے وہ دستگیر نمبر چودہ جو ہے وہ فیڈر بی ایریا کراچی پاکستان یہ پورا نام میں اس لئے لیتا ہوں کراچی بھی پاکستان بھی کیونکہ یہ پوری دنیا سوشل میڈیا میں جاتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ شہر کا نام لے لیتے ہیں وہ دنیا میں سننے والے تو پتہ نہیں کون کون ہیں پتہ نہیں یہ شہر انڈیا تھا شہر ہے بنگلہ دیش جہاں شہر ہے کہ پاکستان تھا نہیں پتہ چلتا رہا اب میں کہوں میں حافظہ باد میں یہ واقعہ پیش آیا پاکستان نہیں سمجھ جائیں کہ حافظہ باد پاکستان میں ہے لیکن انڈیا میں بیٹھا بیچارہ وہ کہاں سے حافظہ باد کہاں ہے اس لئے سوشل میڈیا والوں کو بھی میں عدد سکھاتا ہوں کہ پورا نام گاؤں کا شہر کا اور ملک کا لیا کریں کتنے ملکوں کا نام ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لئے میں یہ پورا نام لیا کرتا ہوں تاکہ پتہ چلتے یہ کراچی ہے اور کراچی کہاں پہ ہے پاکستان میں کتنے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کراچی کہاں ہے گوگل ہی کرنا پڑتا ہوں کسی گوھروں کے کراچی کراچی ایک ہی ہے قادم نے کھائی دا ہے یہ پوچھے گا تو کراچی پاکستان اوہ پاکستان اوکی یس کنٹری ہے ٹھیک ہے نا تو بارال تو الفلا مسجد ہم وہ مغرب کراوات پڑھ کے دیکھے تو میں نے یہ بات اببا جی سادی گھر تھا مسجد کے ساد اببا جی شہید کا تو مسجد اوپر جانے لگے تھے تو جیسے مسجد کے گیٹ سے نکے ہم دونوں ہی تھے تو میں نے یہ بات کہی تو کیونکہ میں اپنی طیبہ مسجد یہاں مغرب کی نماز کے لیے آیا با تک کسی کام تو حضرت نے میری اکندے پہ ہاتھ رکھا محبت سے قریب کیا فرمایا خدمت سے مقصود راحت ہے خدمت سے مقصود راحت ہے ہمیں وہ راحت آپ سے حاصل ہے اور پھر فرمایا تم ریز کرتے ہو پھر میں نے مہینوں مہینوں تحجد کے سجدوں کے اندر تمہیں مانگا اللہ سے مہینوں سجدے تحجد کے سجدوں میں میں نے اللہ سے منگا اللہ نے مجھے دیا تم تو میری مراد ہو تم ان کی کیا ریز کرتے ہو یہ تو میرے مرید ہیں تو میری مراد ہو تجھے میں نے تاجیو کے سجدوں میں مانگا ہے تو کہنے کا مقصدی ہے کہ اللہ کی شان پھر رشتہ جب ہوا ہے جب یہ رشتہ بنا حالات بنیں آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر زیارہ حضرت کی برادری کہ نامور برادری اور آپ کو پتہ وہاں برادری میں قوموں میں ہوتا ہے جنہی ہے اور فلاں برادری کوری ہوتے نہیں دینی ہوتے نہیں دینی بڑی وہاں ٹیکیں چلتے ہیں اب حضرت کا خاندہ نے بھی ایسا ٹیکیں والا وہ کیوں دیں بھی کسی غیر کو ہم تو غیر تھے اور کوئی رشتہ آتے تھے گھر میں امی بتاتی ہیں کہ اب بجی ساڑھے تھوڑے سوی اختلاف سے اٹھا دیتے تھے رشتہ اب چلو کوئی نہیں تسی راضی نہیں ترینڈ دیو لیکن ہمارا رشتہ جب گیا تو حضرت کی اپنی نظر پڑھی ہوئی تھے ہم پہ تو حضرت نے سخت سٹینڈ لیا گھر میں ویٹو پاور کہا کہ میں نے بینوری ٹون کراچی پاکستان کے تین ہزار طلبہ میں سے سب سے زیادہ قابل اور متقی طالب علم جو ہے اس مقصد اس رشتے کے لیے چنا ہے تم کو نہیں پسند نہ ہو لیکن میں اسی رشتے پر ہی راضی ہوں مجھے ظہر ہے کہ اللہ والوں کی رسبت ہے حضرت کی ڈاٹ اور اس کی سامنے سب ٹھنڈے پڑ گئے اللہ نے رشتہ کر دیا پرنہ آپ کو پتہ ہے برادریوں سے باہر کرنا رشتہ تو کسی چودری نے پوچھا جی حضرت صاحب تو اسی برادری دوبارہ رشتہ کرتا حضرت فرمایا برادری دوبارہ کیوں تھا ساڑھی برادری مولوی برادری ساڑھی برادری ہے اس پر حضرت ایک قصہ سرائے کرتا ہے کہ اسلام آباد میں ایک مولوی صاحب تھی وہ بھی کامدہ جاٹتا ہے انہوں پوچھا دیا تیری کڑی اشارت کا جی حضرت صاحب ساڑھی برادری تو کوئی کامدہ بند منالبے ہی نہیں تو میں سوچا کہ میں تو مولوی ہے گاں تو ساڑھی مولوی ہے دی اپنی ایک برادری ہے میں تو مولوی چونچون کے کڑیاں دیتی ہوں خوش تو مولوی ساڑھی برادری تو حضرت نے دل میں سوچا کہ گلتا صحیح کہتا تھا مولوی ہے دی اپنی برادری ہے تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی برادری دی اپنی مولوی برادری ہے لہذا مولوی دا پتر ہے مولوی ہے لہذا میں کوری تھی سارا گاؤں چک خاموش پھر حضر پہلے صرف پر مجھے فخر تھے اپنے گاؤں میں لے کر گئے ظاہر ہے گاؤں کے اندر سارے چودری چودری اور حضر کے والد صاحب جو تھے چودری اللہ بخش صاحب وہ جناب پندرہ چودہ چکوں کے جناب نبردار نامی کرامی اور سارا چاک سوچے گی چودری اللہ بخش دی پوتی کتے شادی ہو یار منڈا کے جائے اب حضرت نے تو میں نے کوئی خوشی ہوندی تھی اور میرا مزاج زرہ ایمیں ٹشن فشن دا شروع دیو ہے حضر کہا ہے پگڑی شگڑی سے جا کے بنا کے چلو لے گا ملتان پہنتی چاک ملتان تو بڑے فقر تھے حضرت پھر تاروک کہا ہے اے منڈا سارے کہا ماشاءاللہ کیا گڑے چاہے منڈا ہے انہا سوڑا تو مطلب حضرت کو یہ شیع کی محبت اور شیع کی محبت اور توجہ مل جائے بس زندگی آسان ہے اسے حضرت کی امول امتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو راستہ ہے ایک تو فرمایا ہے کہ سفر ہوتا ہے پسینجر گاڑی کا پسینجر ٹرین ہر سٹاپ پر رکھتی جاتی ہے اگر شیع کہتا ہے کامل ایسا مل جائے وہ دہوائی جاز پر بٹھا کے پجھا دیتا ہے ہمارے ساتھ تو وہی ہوا کہ حضرت شہید جیسا جو کامل مل گیا تو وہ ہوای جاز پر بٹھا کے پرواز کروا دی جو لوگوں کو مجہدوں سے ملتا ہے وہ ویسی مل گیا پسینجر ٹرین میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پلیٹ فارم کے دائے میں دیکھتا جاتا بندہ چک دیہات کھیت ہال پلیٹ فارم پر کچھی لسی یہ وہ سب کچھ سارے نظارے کرتا جاتا ہے لیکن جو سپر ایکسپریس پر جاتا ہے وہ تو جا کراسی سے چلی اس پہلا سٹاپ بھی باول بھور بچوں سارے ختم دائیں پر نظر کچھ نہیں آرہا یا اور ہوای جاز پر گئے ایک گھنٹے میں پہنچے کچھ بھی نظر نہیں آتا تو احوال بظاہر نظر نہیں آتے لیکن منزل پر پہنچا بھائے باقی سارے بھی پیچھے تو ہمیں تو ایسا کامل شیخ ملا جیسے آپ میں سے ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ کامل شیخ مل جائے وہ اگر کہے کہ شراب میں مسلح جینا وہ نچوڑ کے نماز پڑھ لو تو کر لو کیونکہ اس میں سے کوئی راز نکلے گا کیونکہ اللہ نے گناہوں میں بھی راز رکھے ہیں اور عبادتوں نیکیوں میں بھی راز رکھے ہیں بندے سے جب گناہ ہوتا ہے اس گناہ ہونے کے بعد وہ راز ظاہر ہوتا ہے اور پھر توبہ توفیق جب ہوتی ہے توبہ توفیق پر تو بس پہلا قدم توبہ پر دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے تو اللہ کا نظام ہے تو یہ اس انداز سے اللہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے وہ قرب الہی بنصیب ہو جاتا جو عبادتوں سے صحیح نہیں ہوتا اور بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جو عبادت کر کے انسان اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ عبادت جس میں ناز آیا وہ عبادت خدا سے دور کر دیتی ہے اور وہ گناہ جس میں ندیہ ندامت آئی وہ خدا کے قریب کر دیتا ہے تو گناہ ندامت والا اللہ کے قریب کر رہا ہے اور عبادت ناز واری اللہ سے دور کر رہی ہے تو خیر تو یوسفیہ تو یوسفیہ کے نسبت تو آپ کے دادا پیر مولانا محمد یوسفیہ شہید کی طرف اور پھر چشتیا اور چشتیا ابو عساق چشتی ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے ان کو ان کے شہید نے چشتی کہا وہاں سے سلسلے کے نام چشتی تیہ ہوا اور وہ مقام چشت کے تھے چشت کے مقام کے تھے تو اس کے بعد یہ چشتیا سلسلہ اور ہندوستان کے اندر اس کے سلطان کون تھے سلطان ہند خاجہ مویندین چشتی رحمت اللہ رہے جن کے ہاتھ پر نینانوے لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کیا اور جذب کی ایسی قوت اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی کہ سبحان اللہ اپنے وقت کے بڑے ذمہ دار تھے اور ذمہ دار کے بیٹے بس ایک مجذوب نے ایک لقمہ کھلا دیا اور ایسی جذب کی طاقت پیدا ہوئی سارا صدقہ کر دیا اور اللہ کو تلاش کرنے کے لئے ہندوستان کا سفر کرنا خدا مل گیا خدا کو پایا اپنے شیخ خاجہ عثمان حارونی کی خدمت میں رہے خاجہ عثمان حارونی کی خدمت میں رہے اور خاجہ عثمان حارونی اتنے بڑے صاحب کرامت اتنا ہنچا مقام ولایت و معرفت کا لیکن وقت کے لوگ ان کو پہچان نہیں سکے اعتراض ہی کر دے رہے گے ٹیچنے ہی کر دے رہے گے پہچانے ہی نہیں جب ان کو ولایت و معرفت اور کمالات کا بالکل ایک موجزن سمندر لیکن اللہ کی تخصیم کہ لوگ نہیں پہچانتے یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ نسبت جانے کا وقت ہے اب یہ میں نسبت آگے دے دوں کیونکہ اللہ والے جب دنیا سے جانے لگتے تو اپنے نسبت آگے منتقل کرتے ہیں اب سوچا یہ ساری دنیا جو کٹھی ہے اس میں سے کون اس قابل ہے کہ جس کو میں نسبت منتقل کروں کون ہے جس پر میرا کامل اعتماد ہے ورنہ ورنہ تو لوگ مجھ پہ اتراز ہی کرتے ہیں ٹیچنے کرتے ہیں تنقیدے کرتے ہیں ان میں اب پتہ کیسے لگے بظاہر پیر دباتے ہیں بظاہر جب ہاتھ چومتے ہیں یہاں ہاتھ چومیں با جاگ موساف گیتا یہ آلت ہے تو پتہ لگے کیڑے ہیں ایک دن مجلس میں آئے تاریخ میں اندر لکھا ہے تو شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے شراب کی بوتل مسلس پر بیٹھ گئے ساری دنیا بیٹھے شہر سارا کٹھا ہے اور حضرت نے شراب کی بوتل لی اور سب سے ایک گھونٹ لیا لوگ چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کیا اسی نا یہاں ماردہ دیکھا چلو چلیے کسے گنا شروع ہو گا لوگ دوسرا گھونٹ لیا یہاں تک کہ آپ یقین کریں سارا بج موٹ گیا سارا بج موٹ گیا ایک بھی نہیں رہا کہا جب مویندی چشتی رحمت اللہ لے بیٹھے ہیں اب آخر میں حضرت مسکرائے فرمایا کہ تو کیوں بیٹھا ہے تو کیوں نہیں جاتا کہ جی کیوں جاؤں کہتے کیوں جاؤں یہ کیوں کہیں کہا جی مجھے نہیں پتا کیوں کہیں ان سے بوچھیں کہا کہ میں ہاتھ میں بوتل لے کے بیٹھا ہوں اور پی رہا ہوں تب ہی تو گیا ہوں گے وہ کہا جی بوتل پینا ہاتھ میں لینا آپ کا کام ہے یہ تو اڈا کام ہے تو اسی جو رب جانے لیکن آپ کی ہرائے سے مجھے جو خدا کا راستہ ملا میں تو اس کی قدر کروں گا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے آپ کیا پی رہے ہیں مجھے کیا مطلب ہے میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہی والی بات ہے نا کہ اگر ڈاکٹر بد پریز ہو لیکن آپ کو تو صحیح دوائی لکھ کے دے رہا ہے نا اب ایک ڈاکٹر انہوں ڈائیبیٹی کا ہے شو کرنا مریض ہے اب آپ گئے اس کے اسلام علیکم جید دوائی پتہ دے کہ ڈاکٹر آپ شو کر رہے ہیں تو آپ کیا کہے تو انہوں آپ شو کر رہے ہیں تُس ہی میرا کی علاج کرنا ہے آجی اللہ حافظ کبھی ایسا کیا کتنے ڈاکٹر جو ہارٹ کے مریض ہیں اور ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں آپ نے کہا سر آپ خود ہارٹ کے مریض ہیں آپ کیا کانٹریجز بننے میں ہیں آپ سے میں علاج نہیں کہا تو آپ تو خود دل کا مریض ہیں ایسا ہوتا ہے آپ یہ سوچتے ہیں آپ یہ مریض ہے دلدہ لیکن میرا علاج تو صحیح کر رہا ہے نا اس لئے حدیث میں بھی آتا ہے کہ بے عمل عالم کی مثال بد پرہیز طبیب کی ہے کہ بد پرہیز طبیب جو ہے وہ بد پرہیزی سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے فرمایا کہ وہ دوسرے کو جو ہے علم کی بات بتا کے اس کو منزل پہ پہنچا رہا ہے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بد پرہیز بد عمل عالم کی مثال جو ہے شما جیسی ہے کہ شما روشنی سے دوسروں کو راستہ دکھا رہی خود پگل کے ختم ہو رہی ہے خود عملی کر رہی ہے تو حضرت فرمایا کہ وہ آپ کا مسئلہ ہے مجھے تو آپ نے رہا ہے ادائیت دیکھا میں تو خدا کو پایا ہے اور پھر آگے فرمایا کہ مجھے اصل میں کامل شیخ ملا ہے اور مجھے کامل شیخ میں اعتماد ہے کہ اے جڑی بوتل تھا بوتل ہے لیکن اندر شراب نہیں ہے اور واقعی پانی بھر کے لائے تھے امتحان لینے کے لیے اندر شراب نہیں تھا بوتل شراب کی تھی نقشہ وہ تھا اندر پانی تھا اور پانیوں ڈیل کے دکھا کہ مہیندین تو نے منزل کو پا لیا سینے سے لگا سب دے دیا سب دے دیا کہا کہ آج عثمان حرونی کو جو کچھ ملا تھا سارا کا سارا تجھے منتقل کر دیا اور اس میں آزم ان کے حوالے کر کے کہا کہ جا اب تجھے اللہ کا نام پھیلا اب دنیا تیری محتیت اور تُو سلطان ہوگا اپنی ولایت کا تو ایسے نہیں کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ ایسا کوئی ولی گزرا جس کی ہاتھ پہ 99 لاکھ انسانوں نے حضور سلام قبول کیا ہو یہ وہ پیر و مرشد کی وہ سارے کمالات کا سارا ممباک کٹھا ملا ہے اور جہاں ہندوستان کے جب اندر آئے ہیں آپ نے دیکھا 99 لاکھ انسان مسلمان ہوئے اور ہندو پاک برے صغیر کے اندر ولایت و معرفت کا تعریفہ آپ کی ذات سے ہوا تو پھر یہ چشتیا سلسلہ اس انداز سے تبیہ سلسلہ چشتیا ہندو پاک میں سب سے بڑی خدمت سلسلہ چشتیا کی ہے تو یہ چشتیا اس لئے ہماری خانکا کے نام میں چشتیا کے بعد زکریہ زکریہ قطب العالم حضرت شیخ وردیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس سے سر روح تبلیغ جماعت کی کتاب فضائل عمال کے مصنف عبانی تبلیغ مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے اور جہاں جہاں وہ تبلیغ جماعت کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں جن کو اللہ نے پر وقت کا قطب العالم مر آیا یہ یہ میرے دادا پی رہے ہیں آپ کے پر دادا پی رہے ہیں میرے دادا پی رہے ہیں یہ اس کے بعد عارفیہ عارفیہ عارفی اللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہی عارفی قدس سے سر روح کی نسبت اور یہ کون ہے یہ حکیم العمت مجدد ملت مولانا شفنی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کے جلیر قدر خلفہ میں سے ہیں ہوم بیو پہ تک ڈاکٹر تھے پہلے یہ وکیل تھے اپنے زمانے میں اور حضرت کی خدمت میں آکے بیعت ہو گئے اور حضرت سے ولایت عمارفیت کے اسباق لیتے رہے ایک عرصہ گزر گیا ایک عرصہ کے بعد خط لکھا کہ حضرت میں نے وکالت چھوڑ دی ہے اب میں نے ہومی پیتک کورس کر لیا اب میں ہومی پیتک علاج کروں گا میں نے وکالت چھوڑ دی زیادہ وکالت ہمارے ملکوں میں وکالت تو جھوڑ فرار کا نام ہے وکیل جو جیتنا اچھا جھوڑ بولتا ہوتی اچھی فیز ملتی ہے سچائی کے ساتھ تو مقدمہ کو جیتی نہیں سکتا تو جھوڑ فرار اس میں چونکہ ہوتا تھا ہماری ملکوں میں وکالت پر تو حضرت کا جب یہ خط حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کو پہنچا حضرت فرمایا کہ عبدالحی صاحب آپ کی طرح سے مجھے اسی بات کا انتظار تھا کہ جب آپ یہ وکالت کا شعبہ چھوڑیں کہ جو مشکوک ہے اب میں آپ کو نسبت و خلافت عطا کروں اس کی وجہ خلافت دے اور یہ اپنے وقت عارف بللہ عارف بللہ بنے یہ گویا کہ اپنے کراچ کتب کراچی کے کتب تھے اتنا اونچا مقام اللہ یہ بھی میرے دادا پی رہے ہیں کیونکہ یہ حضرت مولانا یوسر ریانوی شہیر رحمت اللہ علیہ بھی انہوں نے خلافت دی تو گویا کہ ان کے پاس دو خلافتیں ہیں تو میرے دو دادا پی رہ گئے ہیں اور عجیب بات یہ کہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ سے حضرت شہیر کا بہت تعلق رہا کیونکہ نارت ناظم آباد بلاک جہاں ایف کے اندر ہیدری مارکیٹ کے ساتھ ان کی خانقہ تھی گھر تھا وہاں واز ہوتا تھا حضرت وہاں جائے کرتے تھے تو بڑا ایک خاص ان کے ساتھ عشق و مستی کا ایک تعلق تھا حضرت عارفی کے ساتھ تو عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رویا سالحہ کے اندر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی کے ذریعے سے برائراز مجھے بھی خلافت دلوائی حضرت عارفی نے خواب میں آ کر مجھے ڈائیکٹ بھی خلافت دی اور پرچے بھی لکھ کے دیا بقاعدہ وہ ایک خواب میں اپنی آبیتی میں بیان کر چکا ہوں ٹی وی پر تو اس طرح حضرت عارفی کی نسبت یہ بن گئے خانقہ یوسفیہ چیشتیہ ذکر یا عارفیہ باقی نیویارک تو ہے یہ تو نیویارک میں بیٹھیں ویسے تو ویسے تو نیویارک کیا انٹرنیشنل ہے پوری دنیا کے اندر ما شاء اللہ آج مریدین جو ہے وہ جب ہلقہ ارادت میں داخل ہو رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خانقہوں کا مقصد دل کی نگرانی ہے اپنے دلوں کی نگرانی بس اگر ہم نے کرنا سیکھ لی تو بس ہم کامیاب ہو گئے اور اللہ نے پھر ہم سے کام آگے لینا ہے کہ جب اپنے دل کی نگرانی کا سلیقہ سیکھ گیا تو دوسروں کی دلوں کی نگرانی کرنا آسان ہو جائے گا اور غیرک وہی دو چیزیں ہیں دل کی نگرانی میں دو کیبر اور حسد کیبر اور حسد یہ دل کا جو ہے مرض اور فتنہ کیبر اور حسد ہے یہ دو چیزیں دل کے قریب نہیں آنی چاہیے ایک کیبر نہیں آنا چاہیے اور دوسرا حسد نہیں آنا چاہیے کیونکہ حسد جو ہے یہ تقدیر پر فیصلہ ہے تقدیر پر فیصلہ ہے اور تقدیر پر اعتراض ہے تقدیر کے فیصلے پر اعتراض ہے حسد کہ یا اللہ اس کو دے دی مجھے نہیں دی انسان اس سے کہا جل رہا ہے جس ذات نے اس کو دے دیا آپ کو بھی دے سکتا آپ اپنا ڈریکٹ مانگ لیں نا ٹھیک ہے نا اب اببہ اگر اممہ ایک بیٹے کو کچھ دے دیتی ہے آپ بھائی سے لڑتے ہیں آپ اممہ کے دامن پکڑتے ہیں یہ ہوتا نا اممہ تو انو تجھ سے بہنوی دیو نہیں بیٹا ایک دن ایک دن بہنوی دیو آپ جھگڑا بھائی سے کرتے ہیں اممہ سے کرتے ہیں یہ کامن سنس ہے تو کامن سنس ہے اگر کسی کو کمال ملا ہے تو آپ اس سے نہ جھگڑیں آپ اللہ سے جھگڑیں اللہ میاں بہنوی دے اممہ کے خزانے میں تو پتہ نہیں ہو کے نہ ہو اللہ کے خزانے میں کمی ہے نہیں ہے وہ آپ کو بھی دے دے گا بھائی بلکہ اللہ خوش ہوگا کہ دیکھو یہ منگتا بن کے ہاتھ پھیلا رہا ہے چلو اسو بھی دے دو تو مطلب یہ حسد ہونا یہ ویسے سنس کے خلاف بات ہے کیونکہ جو ذات دے رہی ہے آپ اس کے سر اس کو جا کے جھگڑا کریں اس کو کیوں دی مجھے کیوں نہیں دی اب اس کا کام ہے دسے کا کیوں نہیں دی یہ بات تو دوسرا یہ کبر کبر جو ہے اس فیصلہ کرنے والے فیصل پر اتراز ہے ڈریکٹ یعنی اللہ سے مقابلہ ہے کہ آپ جس بڑائی پہ پہنچے میں ہیں تو گویا ہے کہ ہم بھی مقابلے میں تو ایک جگہ خود اللہ کے فیصلے پر اتراز اور دوسرا خود اللہ کے مقابلے میں کیونکہ اللہ نے کہا یہ کبر جو ہے نا کبر یہ میرا میرا کمال ہے کبر میرا وصفہ ہے بڑائی میرا حصہ ہے اگر کسی نے اس کے اندر ہاتھ ڈالنے کوشی کی تو اس کو عذاب دوں گا تباہ کر دوں گا اس کو گرا دوں گا نچہ کر دوں گا تو لہذا تکبر اور یہی دو مرض آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ابلیس نے بھی اپنے دل کی نگرانی نہیں کی نا یہ دونوں مرض اس سے ظاہر ہوئے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ تمہارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کبر کیا اس کے حکم کو نہیں مانا لہذا یہ دو مرض تو دل کی نگرانی کا دائرہ پر دو صفات پر ہے ان دو صفات سے باقی سارے رضائل نکلتے ہیں لہذا حسد اور کبر ان دو کی نگرانی کریں کہ حسد رہو حسد رہو اور میرے پیر و مشد حضر مولانا محمد یوسف رضیانوی شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر کے فیصلے میں جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے جو مقدر اس کے لئے لکھ دیا وہ ہونا ہے جو مقدر ہمارے لکھ دیا وہ ہمیں ملنا ہے ہم اس کے مقدر کو روک نہیں سکتے وہ ہمارے مقدر کو روک نہیں سکتا بس اپنی تقدیر پر کامل ایمان رکھ کے مطمئن رہے دوسرے کے اس کو دیکھ کے کمال کو دیکھ کے بے چین نہ ہو اور مزید کی بات ہم حسد کرتے دنیا کی چیزوں میں شاہ شبلی رحمت اللہ علیہ جو جنیز بغدادی رحمت اللہ علیہ کے جنو قدر خلفہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے فرم Günays ایک مچھر کا پار وہ اگر ٹوٹا پڑا ہو کسی نے اٹھا لیا ہو آپ کو اس کے ساتھ کوئی حسد ہوتا ہے رشت کو تک یار اوہ مچھر کا پار یار اینے چکلے یا ایک تو ہیرہ پڑا ہو ہیرہ اٹھا لیا تو آپ کو یار یہ ہیرہ اٹھا کے لے گیا ہے اگر مچھر کا پار اٹھا گیا اگر کوئی لے گیا کسی کے بار مچھر کا پار ہے تو آپ کو اس سے حسد ہوگا نہیں ہوگا اگر کوئی حسد کرے گا تو آپ اس پہ حسد کریں یار پاگر مچھر دا پا رہے مچھر کے پر پہ حسد ہو فرمایا کہ جس بندے کو کوئی دنیا کی کوئی دولت کمال ملا ہے وہ تو ایک معمولی حصہ ہے پورے کمالات کا اللہ نے تو پوری دنیا کے بارے میں فرمایا ہے یہ دنیا اپنے پوری زیب و آزائش اور کمالات کے ساتھ اللہ تمہارک و تعالیٰ کے نزدیک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے لنگڑے مچھر کے پر کے برابر اس پوری دنیا کی قیمت نہیں ہے فرمایا آج کسی کو تھوڑی سی حاصل ہو جائے مالو آپ حسد کرنے لگتے ہیں اس کا مطلب آپ تو اس مچھر کے پر سے بھی بتر چلے گئے لہٰذا اس کو سمجھا گو رہی مچھر کے پر کا معمول حصہ ہے اس میں مجھے کیا حسد کرنا خدا کے خزانے بہت ہیں اور باقی میرا کام خدا کو پکارنا خدا کے آگے منگتہ بنے رہنا ہے منگتے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہر وقت مانگتا ہے منگتہ بنے رہنا یہی مجھے حکم ہے بس دل کی نگرانی کرنا میرا کام ہے باقی کیا سمرات عوال ظاہر ہوگے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں تب بھی تو ایک عارف کہتا ہے نا کہ مالی دا کم پانی لانا پرپر مشکاں لاوے مالی دا کم پانی لانا پرپر مشکاں لاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے آپ کا کام اپنے دل کی نگرانی ہے اپنے دل کی نگرانی کریں اس میں حسد اور قبر اور دوسر رضائل کو اس کے ہاتھ نہ ڈالیں یہ نگرانی کرنا آپ کا کام ہے اب اس مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے اب اس کا کام ہے کیا کرتا ہے آپ انتظار نہ کرے اللہ جی میں کتب 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 بڑھنا ہے اللہ جی میں کتب کتب بڑھنا ہے عبدال کتب بڑھنا ہے آجی تک اتار بھی نہیں بڑھائے اخیار تھا بنا دیو اور کوشی مکتوم ہی مانا آکے ساڑھے دک پاسے اے حال ساڑھا مکتوم آپ کو پتا آخری درجہ مکتوم مکتوم میں نے چھپا ہوا یہ بیچارے وہ ہونے بلکہ چھپے دنیا پہ ظاہر نہیں ہوتے بلکہ لکے بھی ہوتے چھپے بھی ہوتے تو ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں بھائی یا اللہ آج جی تحجید ہے بڑا مزا ہے بڑھیاں ضربہ لائی ہیں تک دو پھر کتب شدب کتب بنا رہے ہو ابدال کتب بنا گئے کوشی نہیں تو اتاد ہی بنا دیو اتاد وطہ تو کتب کیل جس کیل کے ایک دیچہ کارڈ گھومتا ہے کوئی کیلی بنا دیو کوش تو بنا ہو نہیں ہمارا کام نہیں ہے یہ وہ اس کا کام ہے آپ کا کام اپنے دل کے نگرانی آپ اپنے دل کے نگرانی کریں اور خدا کی یاد میں لگے رہیں اب وہاں فیصلہ کب ہوتا ہے وہ نے بتایا لیلت القدر قدر والی رات میں بھی تو یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ قدر و منزلت کے کون سے مقام کس کو دینے ہیں یہ مزاج آپ پیدا کر لیں انشاءاللہ اتمنان کی زندگی کوئی ٹینشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کیبر قریب نہ آئے حسن قریب نہ آئے جب یہ دو یہ ساری بنائیوں کی یہ مائیں ہیں یہ یہ جوڑی ہے مرد عورد والی بات ہے اس سے ساری اولادیں پیدا ہوتی ہیں رضائل کی یہ 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 نہ آنے پائے جب یہ نہیں آئے گی تو آگے آگے مزید اولادیں کہاں سے پیدا کینہ کہاں سے آئے گا بغض کہاں سے آئے گا عداوت کہاں سے آئے گی ساری برہیوں رک جائیں تو آج یہ تذکیہ نفس سے مطلب یہ ہے کہ آج یہ احساس دلانا مطلوب ہے جیسے ماشاءاللہ میرے احباب نے بڑی اچھے بیانات کی ہیں مجھے تو بڑا تعجب ہوا مجھے مسارت بھی ہوئی کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی باتیں کی ان لوگوں نے یہ ایک عرصے سے ماشاءاللہ یہاں کس پہ فیض کر رہے ہیں کتنی اچھی باتیں مجھے خود کتنی باتوں پر اتنی رقت ہوئی ہے کہ بس کلیجہ پھڑتا ہے کتنی اچھی باتیں کی ہیں اور واقعی یہ بات صحیح ہے ان سب کا سب سے آسان راستہ جیسے ایک دوست نے کہا کہ پیر و مرشد سے محبت اور تعلق یہ آسان راستہ ہے پیر و مرشد کے ساتھ سچی محبت اور تعلق قائم کر لو بس یہ منزل تیہ ہو جائے گی جیسے امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء کا قشصہ بیان کیا اس کے در یہ بھی آتا ہے کہ وہ کھڑاؤں جو بندہ لے کیا تھا اس کی بیٹی کی شادی تھی کہ حضرت صاحب کچھ دے دے وہ خاجہ نظام الدین نے کہا کچھ تھا ہی نہیں دینے کو وہ کھڑاؤں تھے کہتا آئے لے جا اہی ہے وہ انہوں نے کہا یہ کھڑاؤں تھا کی گھرنا ہے کوئی ایک آنے سے نہیں لینا کہتا بیمبر کوئی ہو رہا ہے ہی کچھ نہیں وہ بیچار عقیدت میں وہ کھڑاؤں لے گیا اللہ پیٹ کے بیچارا بابا کہتا اللہ حضرت صاحب نے تو ٹرخاتا جوتیاں ہی دیتی ہیں جوتیاں دیکھیں کی کی مطلب نہیں بھئی وہ معیوز دل کے لیکن ان کو پتا نہیں اللہ والے اللہ والے کچھ دے دے پس پکڑ لو تو انہوں پتا نہیں ہے کی ہونا کی ہے وہ جوتی ہے لے کے چلا کیا کھڑاؤں اب راستے میں ایک سرائے تھی اس سرائے کے اندر جا کے ٹھہرا ادھر سے امیر خسرو بادشاہ وقت کے دربار سے انعامات کما کے لا رہے تھے شیر و شیری انہوں نے ایسی کی تھی کہ جہاں بہا جاں آٹھ خچر آٹھ خچر آٹھ خچر توفہ طائف کے بھرے وے خزانے کے وہ ان کو انعام میں ملے وہ لے کے ادھر سے آ رہے تھے راستے وہی سرائے آگئی تو سرائے کے اندر جو امیر خسرو جب گئے تو فرانا کہتے ہیں آگا یہ میرے پیرو مرشد کی خوشبو آ رہی فارسی بول رہے ہیں میرے پیرو مرشد کی خوشبو آ رہی ہے تو ریسٹورنٹ والا سرائے والا کہتے ہیں جی اتے کوئی خوشبو خوشبو کو نہیں ہر پاس ہی وہی وہ ہے تو کوشش نہیں آگا کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے اب پرائے زمانی کی سرائے آپ کو جانتے ہیں تو وہاں تو محل کچھل کی بوئی آتی ہے اب یہ پوری سرائے میں گھوم رہے ہیں کونے میں ایک بابا چادر لے پیٹھ کے خوشبو وہاں زیادہ جا رہی ہے کہتے ہیں یہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے میرے شیئر کی خوشبو دیکھو پیر کسا محبت کا عالم یہ ہے کہ جوتوں کی خوشبو آ رہی ہے اور آج جساڑا حال ہے کہ پیر خوشبو لا کے نڑے کھڑا ہوں دا ہے تو پتہ ہی نہیں کہ شیئر کھڑا یہ نا تو ہڑا پیر دا ویسے ہی نہیں ہے خوشبو آ لندن کوئی قدر کر لو تو یہ کہا تو پتہ ہی نہیں آنے کپا لے جانے ساڑی خوشبو بہی ہے اہم ہی پھیل دی ملے حال ہے کہتے ہیں بڑی خوشبو آ لندن میں مسید طیبہ میں امام تھا ڈی بلاک نارتنرماز کراچی پاکستان میں تو وہ جو مجھے مکان دیا ہوا تھا کرائے کا مکان اوپر تھا نیچے ایک بے وقت خاتون رہتی خالہ جان بولتے تھے ان کے دو بچے تھے بیٹیاں تھیں خاروں کوئی سوند بھی رہا ہوگا کہ اب خالہ جان کا پتہ چلا سال ہوا انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالی خالہ جان کی بہشش فرمائے ان کے درجہ بلند فرمائے بڑی انہوں نے ہمیں محبت و خدمت دی تھا وہ کراہدار تھے تو میں نماز پڑھانے کے لئے جب وہ اوپر سے تیار بیار ہو کے جاتا تھا مسجد تو زیادہ شروع سے آدھے خوشبو خوشبو لگانے کی اب پاکستان میں ہوایں چلتی ہیں اب ہوا چلتی تو خوشبو پھیلتی تھی پوری سڑک میں خوشبو جا رہی ہے اور پھر وہاں بھی لانڈن لپاڑے نوجوان میرے بعد مرید تھے میرے ساتھ چلتے تھے تو خالہ جیسے گزرتے تو وہ خواتین بیچاری محبت میں وہ درار پر سے دیکھتی ہیں تو خالہ جان پتا کیا کہتی ہیں یہ میری بیوی نے بتایا مجھے کوئی سن رہی ہوگی اوپر بیوی نے بتایا دیکھا امام صاحب کو دیکھا بھئی خوشبو کا جھونکہ بنے چلے جا رہے تو امام صاحب کو دیکھو خوشبو کا جھونکہ بنے چلے جا رہے تو بھئی خالہ جان کو خوشبو آگی اور تو انہوں نہیں آئی بھئی ناک صاحب کرو بھئی ناک صاحب کرو دماغ صاحب کرو اکھاں صاحب کرو شیک کو پہچانو خدمت کرو اور پاؤ کچھ یہ تو شغل کی بات ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جوتوں کی خوشبو آ رہی ان کو کہ میرے شیک کی اب دیکھ رہے ہیں جوتیں اور بابا جی جوتیں اے کچھ رہے ہیں اور کہتا ہے جی اور گیا سی رینامونزیز آپ کو میری بیٹی کی شادی ہے ایک کھڑاؤں کو انہوں دے دی نہیں لے جا امیر خصوش شیک کاشی تھا کہا کہ بابا جی مجھے دے دو کتنی قیمت لے نہیں ہے کہتا ہے قیمت کی ہے پترہ مفتل لے جا ہندی کی قیمت کھڑاؤں آپ جانتے ہیں اور لکڑی کی ہوتے ہیں اوپر چمڑے بنے ہوتے ہیں اور کھڑ کھڑ آواز آتی کھڑاؤں کھڑاؤں چلتا ہے بندہ تو اب اس کی کیا قیمت وہ کہتا ہے پترہ مفتل لے جا نہیں نہیں میرے شیخ نے دی ہے قیمت بتاؤ کہا جی میں قیمت کی دی کہا کہ بس میں اپنے بادشاہ سے ابھی آیا ہوں آٹھ خچر مجھے توفے اور انعامات کے ملے ہیں وہ سارے کے سار آٹھ خچر تجھے دیتا ہوں یہ میرے شیخ کے کھڑاؤں مجھے دیتے ہیں اوہ بابا جی تو خوش ہو گئے وہ تیری کہا جی بلکل بلکل لیلو انہوں نے وہ کھڑاؤں لیے سر پہ رکھے اور وہاں تھی جھومتے ہوئے اپنے خاجہ انظام اولیاء کی خدمتیں پہنچے شیخ کے بعد جیسے پہنچے شیخ نے دیکھا کھڑاؤں وہ ہاتھ میں کہا کہ امیر خسرو یہ کھڑاؤں کان سے ملے کہا کہ حضرت اللہ اللہ والے بھی ذہنی سطح دیکھ کر بات کرتے ہیں ہر ایک کے سامنے کمالات کہتے ہیں غزالی اور رازی ہر ایک کو نہیں سنایا جاتا کیونکہ ہر ایک کا ظرف نہیں ہوتا کر جاتے ہیں تو دیکھا کہ جی آٹھ خچر بڑے محبت سے فخر کا حضرت آٹھ خچر مجھے بادشاہ سے یہ نام میں ملے تھے آٹھ خچر دے کر میں نے خریدے ہیں یہ ستنے والی بات شیخ نے کیا کیا امیر خسرو سستے میں لگا ہے امیر خسرو سستے میں لے ہیں یعنی آٹھ خچر بے کے تُو نے جو میرے کھڑاؤں لے لیے بھی سستے میں لگا ہے شکر کر جہاں اس کو کہہ رہے کہ میرے کو کوشف نہیں آئی لے جا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو اگر اس کی قیمت بتا ہے بابا کیا سمجھے گا وہ کہا کہ اے جتی کھڑاؤں دی فضیلت بھی آن رہی یہ کہا لیکن یہ چونکہ عاشق کا صادق تھا یہ مقام جانتا تھا اپنے شیخ کا کہا کہ سستے میں لے ہیں آٹھ خچر دے کے تُو نے خریدے تجھے سستے میں لگا ہے یہ ہے یہ تو میرے خسروں کو پھر ایسے نہیں مقامات میں لگا ہے شیخ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا تو یہ اصل بنیاد وہی نکلتی ہے کہ یہ راستہ آسانی سے طے کرنا ہے شیخ کے ساتھ کامل و سچی محبت اور اطاعت بس اسی پر بات ختم ہو جاتی ہے بس یہ آپ کو نصیب ہو گیا تو گھر بیٹھی آپ کمالات کی منزل طے کرنے لگیں گے جیسے ابھی جو پڑھا گیا مقالے میں اپنے شیخ کو سب سے زیادہ نافع سمجھے اپنے لئے بس اس کا مطلب بس اپنے شیخ اس لئے لکھا ہے کہ شیخ زبان ہو اور مرید کان ہو شیخ سناتا جائے اور مرید سنتا جائے اطاعت کرتا جائے منزل طے ہوتی جائیں گی اس لئے جو ناظرین مریدین جو موجود ہیں موجودین ہیں پس یہ حاضرین اور انشاءاللہ اگلے اگلے مہینے پھر ہی محفیل اسی طرح سنڈے کو ہوگی تو جو آباب آج محروم رہے ہیں وہ اگلی دفعہ محروم نہ رہے وہ آ جائیں ماشاءاللہ آج بھی آباب جمع ہوگئے ماشاءاللہ لیکن جتنا زیاد زیادہ آپ نفع اٹھا سکتے ہیں اور اگلے مہینہ کونسا مہینہ جون کا مہینہ اور جون کی چوتھا سنڈے جو بن رہا چھبیس چھبیس جون بن رہا غالباً تو چھبیس جون کی تاریخ ابھی سے نوٹ کر لیں کہ کوئی پرگرام آپ نہ رکھے چھبیس جون کو انشاءاللہ پھر ہمارے سامنے آپ آئیں گے اور آج پہلا دین ہے پہلی دفعہ ہے اس لئے میں نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے تاکہ اے نہ ہو کہ اے تھے کوئی کسی کا کلیجہ ہی پھڑ جائے کیونکہ ابھی تم لوگوں میں بھی استعداد ابھی ہے کہاں تو ذکر ہے نیڑے لگ دے ہو کوئی نیڑے لگو روز اپنے جان پیدا کرو تو پھر اسی کچھ کہیے تو انہوں الحمدلہ بزرگوں کی برکت سے بہت کچھ لے کے بیٹھے ہیں لیکن کوئی کہتا ہے نا کہ کوئی قدردان تو آئے قدردان تو آئے تو پھر اس کو بانٹے تو لے تو اس کو لطف تو آئے اب ویسے جناب تھنڈا پانی پلاتے پھر ہیں اور تو اسے ایک کہہ کے کہیں یہ میں تو نیڑلہ سوری میں تو دکھام گیا ہے میں تو مو باندھا ہے میں تو کھانسی ہے میں تھنڈا پانی نہیں پینا تو یہ کرو کہ تو پھر کام ملے گا تو اس لیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے چھبیس جون ہے نا چھبیس جون یہ دوہزار بائیس نوٹ کر لیں جو اب آپ آگئے ہیں یہ اور مزید جو موجود ہیں اور میں نے کہا ٹرائی شیٹ والے بلکہ ہم نے تو وہ قریب قریب تین چار گھنٹے سے جو بھی مرید ہیں سب یہاں پر فیزیکلی آئیں جو مرید آتا عورتیں ہیں وہ فیزیکلی اوپر آئیں باقی آن لائن تو سننے کا آپ کو موقع ہوتا ہی ہے انشاءاللہ جو بہت دور کہیں چیئے کہ وہ سنیں مجھے تو اور دور دوسری سٹیٹوں سے بھی لوگوں نے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں میں نے ان کی مشکت کے سروکا نہیں یار آپ کالیفورنیا سے آئیں گے آپ ڈیلس سے آئیں گے نہیں یار آپ بھی رہن دو کوئی بات نہیں آپ کر لو کیونکہ میں نے سوچا پہلی دفعہ میں اتنی مشکت لیکن یہ عاشقوں کی بات ہے عاشقوں کے لئے فاصلے کچھ نہیں ہوتے عاشقوں کے لئے فاصلے کچھ نہیں ہوتے وہ تو قدم بڑھاتے ہیں چل پڑتے ہیں بس منزل خود ہی قدموں میں آتی ہے کیونکہ عاشق کا یہ تو کمال ہے عاشق جب عشق کی بنیاد پہ چلتا ہے تو منزل خود اس کی طرف چل پڑتی ہے یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے اللہ فرماتے ہیں عاشق جب نفلے پڑ پڑ کے مجھے یاد کر کے کہ میرا قرب پاتا ہے میری طرف جب چلتا تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں یہ کیسا عاشق ہے مشوق اس کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے یہ عشق کا یہ کمال ہے کہ آپ جب چلیں گے تو منزل آپ کے پاس خود آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے میں خود اس کے بعد دوڑ کے آ جاتا ہوں وہ ایک ہاتھ چلتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں پھر اس کے ہاتھ کان ناک بن جاتا ہوں تو خیر کہنے کا محصد یہ ہے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ سے دعا ہے ابھی ہمیں دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ جو بیانات ہو جن احباب نے آج ماشاءاللہ گفتگو کی ہے بہت لطفہ ہے مجھے مزا ہے ریلی کہ بہت اچھا ماشاءاللہ جیسے امام یا وہ سید فہد حسین میرے عزیز داماد انہوں نے بہت اچھے انداز سے یہ کمپیرنگ کی بہت اچھے انداز سے انہوں نے جو ہے وہ آداب کو ذکر کیا مختلف جو ہے انداز سے آپ کو تعارف کروایا ہے پھر یہ ڈاکٹر فیصل معزز یہ ہمارے جو ہے وہ بڑے جو ہے جانسار قسم کی ہمارے جو ہے وہ چاہنے والے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ کوئی خوبصورتی سے گفتگو کی پھر یہ کہ یہ خورم شہزاد یہ میرے جو سمدی بھی ہیں میرے بیٹے مولانا محمد تاسین آخون کے سسر بھی ہیں ماشاءاللہ تو یہ جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے گفتگو کی اور جب پیر و مرشد کی محبت کے قصے بیان کی ہیں تو مجھے تو اس پر پھر تاب نہیں رہتی بھر لطف آتا ہے تو جہاں وہ بہت مزایا تو رقت ہوئی واقعی اور پھر یہ ہے کہ اسی طریقے سے مولانا محمد عمر نے بہت ہی خوبصورتی سے جناب گفتگو کی ہے اور بڑے اچھے انداز سے ان کی بہت سی باتوں پر بھی رقت ہوئی تو کہنے کے مثلا یہ حضرات اور پیر نات اور حمد عادل شبیر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے جناب بچے نے تلاوت کلام پاک کی اندہ میری خواہش ہوگی ہمارا جو نواسہ ہے منیر یہ تلاوت کلام پاک کرے یہ منیر جو ہمارا نواسہ یہ تلاوت کلام پاک کیا کرے ہاں دوسرے آپ باپ کو بھی موقع ہم دیتے ہیں لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کرے کیونکہ اس منیر کو بھی تو منیر بنانا ہے نا منیر کا مطلب روشنیاں پھیلانے والا تو اسم باہ مسمہ اس کو بھی بنا ہمارا نواسہ ہے ہماری بیٹی جو ہے مولی جو ہے میرونیسہ یہ اس کا بچہ ہے تو ماشاءاللہ ہمارے بجانے ذکریب میں حفظ کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے مریر اور اسی کا بڑا بھائی جو ہے نویر جو ہے جس کی گریجوشن ہوئی تھی اور وہ تقریب بھی پوری جو ہے آپ نے ٹی وی پہ دیکھی ہے تو ماشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تلاوت کرے اور پھر یہ کہ نور نے جو ہے وہ جو نظم پڑھی ہے نور ماشاءاللہ یہ بھی میرا نواسہ ہے یہ بھی اس مولی جو ہے کا بیٹا ہے یہ بھی اس کا بیٹا ہے تو نور اور ماشاءاللہ نور تو ویسے بھی نور میری جو ہے وہ میری بھانجی سگی بھانجی کا شور بھی ہے یعنی پاکستان میں اس کی میں نے شادی کی ہے تو گویا کہ میری جو بہن ہے ان کی بیٹی کے ساتھ تو مطلب یہ میرا داماد بھی ہے تو یہ نسبتیں تو یہ ساری اللہ کی رحمت ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو مزید آئندہ انشاءاللہ مزید اوروں کی بھی ڈیوٹی لگے گی لیکن سب آپ اپنا مطالعہ اپنی روحانیت کو بڑھاتے رہیں اور انشاءاللہ اسی طرح ورکشاپس کے اندر آپ کی جو ہے یہ تربیت ہوگی تربیت ہوگی آج ماشاءاللہ سن کے مجھے خوش ہوئی کہ سب نے پھر مولا محمد تحسین یہ تو میرا بیٹا ہے تو ماشاءاللہ اتنے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے جو ہے وہ موضوع کو بیان کیا تو یہ ہے تو احمد اللہ تو میں تو ماشاءاللہ آج تو گویا کہ میں سننے آیا تھا تو سنانے نہیں آیا تھا لیکن پھر بھی آپ لوگ محبت کی وصی کو سنایا بھی ہے اللہ سے دعا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اہندہ جو ہے مزید انشاءاللہ ذوق و شوق کے ساتھ آپ آئیں اور انشاءاللہ ابھی ہم دعا کر کے ختم کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے پور تکلف جو ہے وہ کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے پھر کھانا کھائیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی جو آپ جمع ہوئے ہیں سب کی دعا گو ہوں تو ان حضرت دور دور سے ماشاءاللہ آئے ہیں اور سٹیٹ سے آئے ہیں یہ امان خان تو میرے سامنے بیٹھے ہیں جب کسی کو بیعت کرتے تھے بیعت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں خان جو انشاءاللہ فرماتے کہ کیا میرے سامنے محبت اور اعتماد کا رشتہ اس درجے کا ہے کہ تو اپنے مال پر اپنے سے زیادہ میرا حق سمجھتا ہے اگر اس درجے کا تیرے اعتماد اور محبت ہے تو بیعت کر اگر نہیں پہلے وہ درجہ حاصل کر پھر بیعت کروں گا یعنی تیرے مال پر مجھے تجھ سے زیادہ حق ہے اس مقام پر پہنچ گیا ہے جیسے مولانا فہد نے بتایا حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے اللہ نبی پاہ صلی اللہ کو میں پیش نہ کروں کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے افضل ہوتا ہے مجھے حیاء آتی ہے نبی کے دل میں یہ ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا سمجھ کے خرج کریں یہ ہے عشق و مصدی کی انتہا اور ہوتا تقدیر پر یہ اہمیں ڈاری یہ ڈار حوصلہ نہیں کرتا بندہ کہتا اللہ یارے پیرنو زندہ جا میں کی کرانگا اور بے وقوفی ہے آپ جذبہ تو رکھیں آپ کو اللہ اس سے ساتھ سو گناہ آپ کو دے گا اور آپ کا بیڑا پار بھی لے کے جذبے پر آپ کو دینا بھی نہ پڑے گا کتنے واقعات تو یہ امان خان تو ہمارا انہی مریدوں میں سے عاشق سادے کا ماشاءاللہ یہ اس کو جب اشارہ بھی نہیں کرنا پڑتا یہ بندہ حاضر ہے دعا کرو اللہ اس کو اور زیادہ مالدار بنایا خوب خوب اس کے مال میں برکت حاضر فرمائے اور خوشیاں دے